وہ سالوں سے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہے وہ ایک سزا یافتہ قیدی ہے لیکن جیل میں رہتے ہوئے بھی ایک بڑے علاقے میں اس کی حکومت چلتی ہے وہ جیل کی کوٹری میں دربار لگاتا ہے اور جیل سے ہی فیصلے بھی سناتا ہے آج بھی اس کے اشارے کے بینہ اس کے علاقے میں پتہ تک نہیں ہل سکتا اس کے خلاف کوئی زبان نہیں کھولتا اس ڈان کے خلاف کئی مقدم درج ہیں لیکن اس کے علاقے کے ہر ماملے کا وہ جج ہے وہ خود ہی سزا دیتا ہے اور انصاف بھی کرتا ہے وہ ایک ڈان، گینگسٹر اور ایک بہوالی نیتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے اسے جیل میں رکھنا بھی سرکار کے لیے کیوں بڑی چناؤتی ہے اور کیوں دیش کی سب سے بڑی عدالت نے دیش کی سب سے سرکشت جیل میں اسے شفٹ کروایا کیسا خوف ہے اس ڈان کا اور کیوں دلی پہنچی سیوان اور گینگسٹر شاہ بدن کی کہانی بلیک ایٹ کمانڈو کی ٹولی بھیڑ کو کابو کرنے والے بجروہ ہیں پٹہ کی پیوڑ جیل میں جس مشن کو سیکرٹ رکھا جا رہا تھا اس کی تیاری باہر صاف نظر آ رہی تھی حلچل اور گہمہ گہمی کے پیچھ ہی قیدیوں کو لے جانے والی ایک گاڑی باہر نکلی اس کے پیچھے تینات تھے ایس ٹی ایف کے کمانڈو کھلی گاڑی سے کمانڈو ہتھیار دانے مستعد تھے قیدیوں کو لے جانے والی گاڑی تو آم تھی لیکن یہ سرکشہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس میں سوار قیدی آم نہیں ہے جی ہاں وہ محمد شہابوتین تھا وہی ڈان شہابوتین جسے سیوان کے لوگ ساہیب کے نام سے جانتے ہیں وہی شہابوتین جس کی مرضی کے بغیر کبھی سیوان میں پتہ تک نہیں ہلتا تھا وہی شہابوتین جو اپنے تشمنوں کو تیزاب سے نہلا دیتا یہ بیہار کے اسی شہابوتین کی تیہاڑ یاترہ ہے جیل کی گاڑی پٹنا کے راجیندر نگر ٹرمینل پر پہنچی اور پولیس والوں کی بھاری سرکشہ کے بیچ شہابوتین گاڑی سے اترتا ہوا نظر آیا شیوان کے پروفستانسد شہابوتین کو اسی بین سے لے کے آیا گیا ہے ابھی ہم راجیندر نگر اسٹیشن پر ہیں یہاں سے ان کو دلی لے جانے کے جو سپریم کورٹ کے آدیش ہے اس آدیش کے بعد ان کو دلی لے جانے کی تیاری ہے بیہار کا یہ ڈان آج بھی اپنے انتاز میں تھا موڈن کپڑوں کا شوکین شہابوتین سر اٹھائے مسکراتا ہوا چل رہا تھا شہابوتین کو پٹنا کے راجیندر نگر پلیٹ فارم پر لائے گیا اور دلی آنے والی سمپون کرانتی ایکسپریس کے سلیپر ڈبے میں بٹھائے گیا دن بھر یہ ایک طرح سے میڈیا سے بچنے کی کوشش کی جاتی رہی اور آخر کار شام میں چار بجے سمپون کرانتی ایکسپریس جو کہ یہاں پر لگی ہوئی ہے پٹنا کے راجیندر نگر ٹرمیل اسٹیشن پر اور یہاں سے ان کو اب دلی کے تیہار جیل لے جائے جا رہا ہے اور یہاں دیکھیں کافی سنکھیا میں پولیس کرمی تینات ہیں ایک وہ دن تھا جب جیل سے نکلتے ہی شہابوتین کے ساتھ گاڑیوں کا کافلہ نکلتا تھا سیکڑوں سمرتھکوں کا شور تھا اور اب جیل سے نکالے جانے پر شہابوتین کے قریب جانا بھی ممکن نہیں تھا وقت کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے لیکن ڈان کی جیل کی رہائی سے لے کر جیل شفتنگ کے بیچ کانون کا ایسا ہنٹر چلا ہے کہ شہابوتین کی ساری ہنک ہوا ہو چکی ہے پولیس والوں کے تیور بدل چکے ہیں اور باہو بلی نیتا کو ملنے والی تمام ریایتیں کانون کے شکنجے میں تم توڑ چکی ہیں کچھ دنوں پہلے جس شہابوتین کے لیے دھول بج رہے تھے اسی گینگسٹر کے چیل شفتنگ کو لے کر کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی گئی رات کے اندھیرے میں قیدی شہابوتین کو بڑی خاموشی سے سیوان چیل سے باہر نکالا گیا اور جو لوگ جیکارے لگانے اور باہو بلی کی شان بڑھانے پہنچے تھے انہیں پولیس نے کافلے کے آسپاس بھی نہیں فٹکنے دیا سیوان میں حکومت چلانے والے باہو بلی نیتا شہابوتین کی جیل شفتنگ کو پرشاسن پوری طرح سے سکرٹ رکھنا چاہتا تھا لیکن یہ سیوان میں بھلا کیسے ممکن ہوتا شہابوتین کے جیل شفتنگ کی خبر ملتے ہی سمرتھک جیل کے باہر جمع ہونے لگے اور رات کے بارہ بج کے بعد سیوان جیل کے باہر سمرتھکوں کا مجمع لگ گیا آدھی رات کو اچانک جیل کے بھیتر حلچل مچھی ہتھیار سے لیس پولیس کے کمانڈو نظر آنے لگے لگا کہ گینگسٹر کی یہ ویدائی بھی شاندار رہے گی لیکن ایسا نہیں تھا شہابوتین کے سمرتھک انتظار ہی کر رہے تھے کہ جیل کے بھیتر سے ایک کالے شیشے والی سومو گاڑی نہیں بھی اور تندناتی ہوئی آگے بڑھ گئی گینگسٹر شہابوتین کی شان پڑھانے کے لیے باہر سمرتھکوں کی فوج کھڑی تھی لیکن پولیس نے کافیلے کو آگے بڑھنے سے روک دیا جن لوگوں نے پولیس کی گاڑیوں کا پیچھا کیا پولیس نے گاڑیوں کی چاویاں چھین لی ہم لوگ آئے یہاں پہ پھاٹک بند تھا ڈالا بند تھا ہم لوگ کی گاڑی پولیس والوں کی گاڑی آپ کی گاڑی سب کی گاڑی رو گئی ہم لوگ کی تین گاڑیاں جو ہے پیچھے لگی ہوئی تھی اچانک پولیس آئے اور تینوں گاڑی کے ڈرائیور سے چاوی لے لیا شہابودین کو پٹنا کے بیور جیل لائے گیا اور آخری وقت تک اس بات کو سیکریٹ رکھا گیا کہ شہابودین کو کب اور کتنے بجے ڈلی کے لیے روانہ کیا جائے گا شہابودین کو پٹنا کے بیور جیل میں صبح سے شام تک رکھا گیا اور جیل کا سادھارن کھانا دیا گیا قریب چار بجے پولیس شہابودین کو دلی کے تیہار جیل تک پہنچانے کے لیے نکلی سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد شہابودین کو کسی بھی طرح کی خاص صبح نہیں دی جانی ہے اس لیے شہابودین کو آم قیدیوں کی طرح ہی گاڑی پر بٹھایا گیا سیوان سے دیر رات شروع ہوا یہ سفر پٹنا میں دن بھر کے لیے رکا اور پھر دلی کی تیہار جیل کی طرف چل پڑا جہاں سیوان کے صاحب کو ایک دس بائی آٹھ کا سل ملے گا اور جیل میں ملنے والی قیدیوں کی سوویدھائیں نتیش چندر کے ساتھ پرچانت جھا انڈیا ٹی وی پٹنا جیل جانا شہابودین کے لیے نئی بات نہیں ہے جیل میں سالوں وقت بتانا بھی شہابودین کے لیے نیا نہیں ہے ایک جیل سے دوسرے جیل شفٹ ہونا بھی شہابودین دیکھ چکا ہے لیکن اس بار کانون کے شکنجے نے اسے بیہار سے باہر کا راستہ دکھا دیا بیہار کے جیل میں شان سے رہنے والا شہابودین تیہار جیل میں رہنے والا ہے وہی تیہار جیل جہاں پر دیش کے کھونخار آتنگ کی گنے گار نیتا اور رسوک دان لوگ کی خرمار ہے لیکن ان کی حیثیت صرف ایک معمولی قیدی کی جس نے آواز اٹھائی اسے تیزاب سے نہلا دیا گیا جس نے گواہی دینے کی ہماکت کی اسے دڑپا دڑپا کر مار دیا گیا جس نے بے پرتہ کرنے کی کوشش کی اسے سرے راہ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا جو زندہ بچے ہیں انہیں ہر وقت شہابودین کے نام کا خوف ستاتا ہے جو بھی ہوا اپنا ہیرہ اور امونتی تو پہلے کھو دیئے اب جو ہے ایک مکلانگ پھوٹی کوڑی جو ہے مکلانگ نرکا مہ پاپ پچھا ہوا ہے اس پھوٹی کوڑی کو بھی کھین لے گا گھر کی محفوظ دیواروں میں بھی ڈر لگتا ہے یہ تو شہابودین کے خوف کی وہ کہانیاں ہیں جو دنیا کے سامنے آئیں لیکن فہرست بہت لمبی ہے صرف سیوان میں شہابودین پر 45 کیس ہیں اور دامن پر 60 سے زیادہ گناہوں کے داگ ہیں انہی پریواروں کا درد سپریم کورٹ میں سنا گیا انہی لوگوں کی فریاد دیش کی سب سے بڑی عدالت تک پہنچی اور پھر کورٹ نے شہابودین کو ڈلی کے تیہار جیل میں شفٹ کرنے کا آدیش دیا شہابودین کے لیے جیل اور مقدمیں اس کے گناہوں کے کھیل کا ایک حصہ بر ہے شہابودین بھلے ہی کود گولی نہیں چلاتا لیکن اس کے ایک اشارے پر کبھی بھی اور کہیں بھی ٹریگر دب سکتا ہے اس کے ایک فرمان پر کسی کی موت کا وقت مکرر ہو سکتا ہے ایک وقت تھا جب اس کے علاقے میں وہی کانون تھا اور وہ پولیس بھی تھا سیاسی سرپرستی کے باوجود اس کا رتوہ کم نہیں ہوا اور سلاکوں کے پیچھے ہونے کے بعد بھی اس کی ہنک کم نہیں ہوئی سامنے اسکورٹ کرتی نیلی بطی والی اسکورپیو اور اس کے پیچھے تین اور اسکورپیو اسی وی آئی پی سٹائل میں ہوا تھا بیہار میں شہابودین کا ایک جیل سے دوسرے جیل میں ٹرانسفر شکین نہیں ہوگا کہ کافلہ ایک قیدی کا تھا اس کافلے میں وہ قیدی بیٹھا تھا جس نے تیزاب سے نہلا کر تین بھائیوں کو مار ڈالا تھا اور آج ہی ون قید کی سزا کاٹ رہا تھا کہنے کے لیے یہ سیوان جیل سے شہابودین کو بھاگل پر جیل بھیجنے کی کسرت تھی لیکن جیل کی اس عطا بدلی میں شہابودین کی حنک ساپ چھلک رہی تھی تب شہابودین پر پترکار کی قتل کا آروپ لگا تھا پتہ چلا تھا کہ جیل کے بھیتر شہابودین نے 23 لوگوں کے ہٹ لسٹ بنائی تھی یہی ہے 16 دسمبر 2014 کو اکبار میں چپی و ریپورٹ جس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جس کا چن چن کر صفایہ کروانے کا شہابودین پر آروپ ہے اس میں ان لوگوں کا بھی نام ہے جو شہابودین کے نشانے پر ہیں کتھت طور پر یہ ریپورٹ پترکار راجدیو رنجن نے کی تھی اسی گناہ میں سرے آم راجدیو رنجن کا بھی قتل ہو گیا سیوان جیل میں چھاپا ماری ہوئی تو حیران کرنے والا نظارہ تھا جیل کے بھیتر 60 سے بھی زیادہ لوگ سیوان کے ساحب سے ملنے کے لیے کتار میں کھڑے تھے جیل کی دیواروں کے باہر بات کرنے کے لیے اس کے پاس باقاعدہ درجنوں موبائل فون موجود تھے اسی وجہ سے شہابودین کو سیوان جیل سے شفٹ کر بھاگل پر جیل بھیجا گیا تھا خوف کا دوسرا نام شہابودین سیوان سے قریب 1000 کلومیٹر دور تیہار میں رہے گا یہی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس کے مقتموں کی سنوائی ہوگی سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد بھلے ہی شہابودین سیوان اور بیہار سے دور ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا لوگ اس کے خلاف گواہی دینے کی ہمت جھٹا پائیں گے کیا کبھی سیوان میں شہابودین کا آتنگ راج ختم ہو پائے گا سیوان جیل تو اس کے لیے گھر جیسی تھی بھاگلپور جیل میں بھی وہ پوری دھسک کے ساتھ تھا اب ہائی سیکیوٹی جیل میں ہائی پروفائل کرمنلز کے ساتھ رہے گا ڈان شہابودین شہابودین کا نیا ٹھکانہ تیہار جیل کی جیل نمبر دو ہے اس جیل کو بہت ہائی سیکیوٹی زون مانا جاتا ہے یہاں چھوٹا راجل نکاس یادب بشال یادب منو شرمہ جیسے ہائی پروفائل کیس کے گنہگاروں کو رکھا گیا ہے اس جیل میں شہابودین کو ایک سیل میں رکھا جائے گا جہاں ایک ٹی وی ہی شہابودین کا اکیلا پندور کرے گا جیل کو اپنی جاگیر سمجھنے والے شہابودین کے لیے تیہار جیل میں دن گجارنا مشکل بھرا ہوگا تیہار جیل میں شہابودین کو نہ تو کوئی خاص سویدھا ملے گی اور نہ ہی شہابودین کے چہتوں کے لیے بار بار دل لیا کر اس سے ملنا ممکن رہے گا جس سیل میں شہابودین کو رکھا جائے گا وہاں سی سی ٹی وی کیمرو کی نگاہیں ہر پل اس پر مستعد رہیں گی